اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں سب دنیا کو معلوم ہے اور سب سے زیادہ پریشانی اس وقت پاکستان میں ہے راولپنڈی اسلام آباد میں ہے بند کمروں میں بہت کچھ چل رہا ہے بہت زیادہ شیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور پریشانی کا عالم بہت زیادہ ہے عالی دماغ سارے اکٹھے ہیں غیر سیاسی سیاسی سارے کے سارے سر جھڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس افتاد سے نپٹا کیسے جائے کیونکہ یہ افتاد آنی تو ہے اور بہت زیادہ پریشر جو آنا ہے اس پریشر کو یہ قبول نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ان میں سکت نہیں ہے دوسرا واشنگٹن اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ان کی ٹیلی فونک کال کی کس شدت سے ویٹ ہوتی ہے اور کس شدت اور بیچینی کا انتظار ہوتا ہے جب فونکار چلی جائے تو پھر کتنی برک رفتاری سے اس پر عمل کیا جاتا ہے یہ تو اپنی جگہ معاملہ موجود ہے اب انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے خاص طور پر نون لیگ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے ایک جانب نون لیگ فوجی قیادت کو بہت زیادہ آنے والے دنوں میں ملائن کرے گی انڈر پریشر کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب یا ان کے ماؤت پیس ایک پریس کانفرنس بھی کر دیں اور اپنے سینے میں سو کالڈ چھپے ہوئے راز بھی اگلنا شروع کر دیں اس کا واحد مقصد یہ ہوگا کہ آرمی چیف اور جی ایچ کیو کو جو ٹیلی فونک کال آنی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کال ادھر نہیں آئے گی کیونکہ نون لیگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کال ہمیں آئے گی اور شہباز شریف شاید یہ کال وصول کریں گے یا حساکڈار یہ کال وصول کریں گے نہیں انہیں کال نہیں آئے گی کال وہی آئے گی جہاں پہلے گئی تھی اور جن کے ذریعے انہوں نے رجیم چینج کیا سارا کھیل کھیلا ایک جھوٹ اور غلط بیان نہیں پھیلائی اب وہی کال جائے گی اور انہی سے ان ساری چیزوں نے ٹھیک ہونا ہے انہی سے وہ چیزیں ٹھیک کروائی جائیں گی کیونکہ وہاں پہ اصل ان کو بھی پتا ہے واشنگٹن کو بھی پتا ہے اور راولپنڈی اسلامباد والوں کو بھی پتا ہے اور وہ تیہ شدہ اصول موجود ہے بارالصورتحال اس وقت یہ ہے اس لئے اب یہ ایک اور کام سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہرڈل جو ہے وہ عدلیہ ہے ابھی تقریباً بیس جنوری کو پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آنا ہے ظاہر ہے جب صدر امریکہ کے آتے ہیں تو وہ بارہ چودہ ہزار کی ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں جسے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے امور مملکت چلانے ہے تو بارہ چودہ ہزار کے قریب اپوائنٹ میٹس ہوتی ہیں جو پریزیڈنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر معاملات آگے چلتے ہیں اس سے پہلے بریفنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیس جنوری تک کا وقت ہے تو بیس جنوری تک ہم کیا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام انہوں نے سوچا یہ ہے کہ امران خان کو بیس جنوری تک جلدی جلدی سزائیں سنا دی جائیں اور تمام مقدمات کو فکس کر دیا جائے اور پھر ان کی ایک بہت بڑی اس وقت کوشش ہے اور اس میں وزیر دفاع فارم سنتالیس والے خاجہ آصف عرفان صدیقی جعوید لطیب یعنی ان کے بہت زیادہ جو قریبی لوگ ہیں ایک تو فارم سنتالیس والے پھر مریم نواز نواز شریف جو رائٹ لیپٹ ہیں پھر جتنے ان کے ماؤت پیسز ہیں خواہ وہ میڈیا میں ہیں خواہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ملٹری کوٹ میں فوری فوری یہ معاملہ جانا چاہیے اور نو مئی کے معاملے میں ان کو سزا دینی چاہیے اس کیس میں فکس کرتے ہیں اور کم از کم چودہ سال سزا پھر ان کو ہونی چاہیے لیکن یہ سب کچھ بیس جنوری سے پہلے پہلے کروانا چاہ رہے ہیں رانہ سناولہ اور عظم نظیر طارد گروپ بھی یقیناً اس میں شامل ہے ان کی کیچن کیبنٹ ساری کی ساری اس میں شامل ہے عرفان صدیقی کی اس حوالے سے گفتگو موجود ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک فطری سا پیریڈ ہے بیس جنوری تک ویسے ہی یہ مقدمات نبٹائے جا رہے ہیں ان کی گفتگو میں آگے چل کر سنواتا ہوں پھر القادر ٹرسٹ کیس پر جیرہ کل مکمل ہو چکی ہے پینتیس گواہان آئے لیکن اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کیس میں اب تک کہ جتنے بھی گواہان آئے ہیں ان میں سے کسی نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی اور نہ ہی یہ کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا نہ ہی یہ کسی نے کہا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ باہر سے آئے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے اور پندرہ بیس ارب روپے منافع کے ساتھ یہ پیسے سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو چلے گئے ہیں یہ قاضی صاحب نے جاتے جاتے فیصلہ دیا تو پاکستان میں پیسے آئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تو اس میں ہے کچھ بھی نہیں میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اتصاب عدالت کے جج اس معاملے میں بہت زیادہ مجبور ہیں اور انہیں بس حکم ہے کہ آپ نے سزا سنانی آپ کو پتا ہے کہ تین دفعہ جج تبدیل ہو چکے ہیں کیونکہ ایک دفعہ بشرا بی بی اور عمران خان نے کہا تھا جج صاحب سے کہ یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے میں بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤں گا آپ بھی مجھے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور آپ نے اس مقدمے میں پریشر قبول نہیں کرنا اس کے بعد اس جج نے معذرت کی اور وہ چلے گئے اور انہوں نے وہ مقدمہ دوبارہ نہیں سنا پھر دوبارہ جعوید ناصر رانہ کو لائے گیا کہ انہی سے سنواتے ہیں تو ادھر بھی یہی حال ہے تو جیرہ مکمل ہو گئی ہے اور اب تین سو بیالیس کے بیان کے لیے سوال نامہ فرام کرنا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بریت کا معاملہ گیا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ بریت کا کیس سنیں اب یہ کیس دوبارہ واپس بھیج دیا گیا ہے کہ آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیں اور میرٹ پر فیصلہ کریں اس لیے اب یہ معاملہ رکے گا اور یہ فوری فوری القادر ٹرس کیس میں شاید عمران خان اور بشرا بیوی کو سزا نہ سنا سکیں پہلے بریت کا معاملہ زیر سماعت ہوگا اور اس کیس میں جان نہیں ہے یہ ٹرائل کر کے بلا وجہ سزائیں سنانا چاہتے ہیں اب کل اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آ چکا ہے پھر اس کے بعد زمانت پر رہائی والا توشہ خانہ کیس بھی لگا ہوا ہے اور اس میں بھی ان کی زمانت سو فیصل یقینی ہے جب یہ دو کام ہو جانے ہیں تو عمران خان کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا اب صرف ایک مقدمہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے نو مئی کا مقدمہ تو نو مئی کے مقدمات میں رانہ سناولہ کیا کہتے ہیں اور اب اس میں بہت جلد اس پر سزائیں ہو جانی چاہیے یہ ذرا رانہ سناولہ کی گفتگو ملاحظہ کریں نہیں مالک صاحب یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو دو یا تین بڑے کیسز ہیں انہوں نے اس عرصے میں اگلے دو تین ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے جی اگلے دو ماہ میں فائنل ہو جانا چاہیے تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کیس کو فائنل کر دیا جائے رفان صدیقی خاجہ صاحب جعوید لطیف مریم نواز یہ سب ہی کہہ رہے ہیں اور سارا پریشر ڈال رہے ہیں موجودہ بادشاہ پہ کہ یہ معاملہ فوری طور پر آپ ٹیک آور کریں اور ان کو فوجی عدالت سے سزا دلوائیں تاکہ معاملہ ختم ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کیس فوجی عدالت والا ہوتا تو کب کا یہ کر چکے ہوتے اس کے باوجود کہ غیر آئینی بینچ بھی بان چکا ہے غیر آئینی عدالت بھی بان چکی ہے مجھے نہیں لگتا دیا جا رہا ہے یہ جو دس سال کا پلان ہے اس پلان کے مطابق صرف اور صرف شریف خاندان اور جاتی عمرہ فیملی کو پروموٹ کرنا ہے اور یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے عاصف زرداری غائب ہیں ان کے پاؤں میں فیکچر آیا ہے اب دبائی میں مقیم ہیں پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ جو آرمی چیف کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا سلیم مانڈوی والا بہت ہی امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کے رہنمائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا بیل آیا یہ سارے بلز آئے کہاں سے ہیں خود ان سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان پہ بھی دسکشن تھی مگر یہ کلیریٹی نہیں تھی کہ کتنا ٹرم ہوگا کیا ہوگا وہ کلیریٹی کچھ عرصے میں آئی ابھی تو وہ اور ججز کی جو تعداد بڑھانی تھی وہ تو ہمیں پتا تھا سبیس امینٹمنٹ کے بعد کہ یہ بلز آنے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانی ہے فیکٹس ان پروسیجر کا بل آنا ہے یہ ساری چیزیں آنی ہے ان کا تو ہمیں آئیڈیا تھا ان کا بھی آئیڈیا تھا مگر مور اور لیس آپ کو بتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈریونڈ بلز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو یاد ہوگا جب باجوا صاحب کی ترم کی ان کی ایج بڑھانی تھی تو وہ انہی کی ریکویس پہ وہ بل آیا تھا تو بیسیگلی پہ یہ بلز انہی کی ریکویس پہ آئے پہ اور ہم نے ان کو انٹرٹین کیا سر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے اپنی اپنے تری انیشییٹیو نہیں لیا ان چیزوں کے پہ غور افع کرنی کی یہ آن ریکویس آپ بلز لائے تھے یہ سوٹ کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب ایج بڑھانی تھی انہی کی ریکویس تھی کہ ایج بڑھا دیں اس دفعہ بھی انہی کی ریکویس تھی پہ ترم پڑھا دیں تو یہ ان کی اپنی ریکویرمنٹس جو بھی وہ فیل کرتے ہیں they recommend to us and we usually don't have any objection to this so basically you have no objections اور جس طرح ارزا ربانی نے کہا آپ نے اس کے پر debate بھی نہیں کی standing committees میں بھی نہیں بھیجا غور و فکر بھی نہیں کیا کہ اس کے کیا صرات مرتب ہوں گے نظام کے لیے اداروں کے لیے سیاست کے لیے you were asked and you delivered نہیں اس پہ دیکھیں کیا آپ debate کریں گے 3 سال کی term تھی ایک زمانے میں چار سال کی term تھی ہم نے چار سال کی کی اب وہ پانچ سال کی term کرنا چاہتے so they want to have more longer term for the services chief so ہم نے اس پہ کیا debate کرنی تھی committees میں it is something that it is their requirement it is not our requirement that it should be 3 years or 1 year or 5 years or 4 years so ہماری طرف سے کوئی اس کے aspects کوئی issue نہیں تھا جی آپ نے سن لیا کہ یہ بل کہاں سے آیا پہلے ایج بڑھانے کا بل بھی راول پنڈی سے آیا دوسرا بل بھی آرمی چیف کی extension کا 3 سے 5 سال والا بل بھی وہی سے آیا اور اس پہ بھی بحث کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اور کہیں بھی اس کو بھیجا نہیں گیا تو یہ اہم نویت کے معاملات ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کہ ابھی game on ہے اور game میں تیزی آگئی اور Trump کے آنے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار comment section میں ضرور کیجئے گا موسیقی